اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے اور اس کی قدر جانئے گا بہت سی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں جو شخص عبادت کے لئے حلال ماہ سے کوئی امارت یعنی مسجد یا پھر کوئی مدرسہ یا پھر اللہ کا کوئی گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موتی اور یاکوت کا گھر بنا دیں گے آپ دیکھئے نا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں مدد کرتے ہیں اللہ کے گھر کو بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لئے قیامت والے دن جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا تو یقین مانے وہاں پر وہی گھر کے لئے جو آپ نے حصہ لیا ہوگا یا کوئی پتھر کا حصہ لیا ہوگا وہ اللہ پاک جو اتا کریں گے ایک یاکوت اور موتی کے بنے ہوئے گھر کی رسولت سے تو آج کے پیارے سے وصیفے کی طرف چلتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے پیاروں کو پانے کے لئے بڑھائی کرے دعا کرے میں دعا کو قبول کرتا ہوں لا حق نجائز نہ کرے تو میں جو مطلق گناہ سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو سب سے پہلے دو نفر پڑے اللہ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر عمل کریں تو انشاءاللہ ملوی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ آج جو وصیفہ ہے بہت لا جواب ہے بہت زیادہ فرمای شاید ہے اس وصیفے کی آج اس وصیفے کا ایک اور میں جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں آج آپ کو ان میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں چبیلی کا تیل اور کوئی سٹیل کا بول ہو یا پھر آپ لے لیں کوئی دیا لے لیں کوئی چراغ لے لیں جو بھی آپ کو مناسب ہو وہ لے لیں چبیلی کا تیل اس میں استعمال ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک روئی مطلب کے لینی ہے روئی لینی ہے ٹھیک ہے کارٹن روئی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے جیسے مطلب کے دیئے کے اندر وہ بناتے ہیں نا ایک فیتہ سا بناتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے جیسے جیسے مومبتی کے اندر ایک انہوں نے ریبن سا ڈالا ہوتا ہے ڈوڑیز ڈالی ہوتی اسی طرح جب ہم دیا یہ چبیلی کا تیل جلائیں گے نا تو تب بھی جو ان سے ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو روئی کے اوپر آپ نے بڑھائی کرنی ہے روئی مطلب کہ اتنی روئی ہوکہ اس کے تین پیسز مطلب کہ تین جو ہے ان کی وہ فیتے سے بن جائیں اتنی روئی لینی ہے اب آپ نے اس روئی کے اوپر کم از کم پانچ ہزار مرتبہ یا ودودو یا مغنی یا ودودو یا مغنی ٹھیک ہے ایک دن آپ نے یا ودودو کا ویرد کرنا ایک دن آپ نے یا مغنی کا ویرد کرنا ہے اور پھر یا ودودو کا اول آکر تیتیس پرتبہ دروشی پڑنا ہے ٹھیک ہے رودہ ابراہیمی اب آپ نے وہ فیتے کے پر دم کرتے رہنا ہے چمیلی کے تیل کے پر دم کرتے رہنا ہے اب وہ رات کو آپ نے بیتل کے جب تین دن ہو جائے چوتھے دن آپ نے رات کو وہ فیتہ جلانا ہے تو تب بھی آپ نے یا ودودو کا صرف ویرد کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ستیاب ودودو کا ویرد کرتے رہے اور وہ دیہ آپ جلاتے رہے ٹھیک ہے جب تک وہ دیہ جلے اس کے اوپر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھنے نہیں جس کے دن وہ اپنا جو دیہ کے اندر سے یا چراک کے اندر سے یا پھر جو آپ نے بول سٹین کا لیا اس کے اندر سے جو فیتہ جب جلے گا اوپر دھوا نکلتا ہے بلیک کلر کا آپ وہ چمچ بھی لے سکتے ہیں چمچ کو پلٹا کے بھی اس کے پر بھی وہ کاجل سا جمع کر سکتے ہیں سرما سا جمع کر سکتے ہیں بس آپ نے وہ تیار کر لیلے اب اس کے اندر دو کترے جو ان سے ہیں چبلی کا ہی بے شک تیل ڈالے اگر آپ کو وہ بھی سٹیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ کوئی بھی کاجل لے لیں تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں جو آپ نے تیار کیا ہے جو آپ نے سرما تیار کیا ہے محبت کا اب جس کے سامنے بھی آپ لگا کے جس کو مسخر کرنا ہے چاہے وہ آپ پوری دنیا کو مسخر کر لیں بس آپ نے وہ لگانا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے جب آپ کے پر نظر پڑے گی وہ آپ کا پیارہ یہ خواتین بھی اپنے ہسپنڈ کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لئے اور بے شک بات میں بے شک اپنی آنکھیں دھولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور کریں اور اپنی پیاروں کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں آپ کو اگر ادھے کے انفائلز کریں آپ کا پیارہ آپ سے بہت دور ہے تو تب آپ کو